السلام علیکم خواتین و عزرات موڈیول نمبر تین کے اندر آپ سب کا خوش آمدید اس موڈیول کے اندر ہم تھوڑی سی ٹیکنیکل باتیں کریں گے اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سارے جو نئے یوٹیوبرز ہوتے ہیں یا نئے سٹارٹ کرنے والے کانٹنٹ کریٹرز ہوتے ہیں ان کو سب سے بڑی ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ یار ایکویپمنٹ کیا ہونا چاہیے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ہمیں کیمراز کا نہیں بتا ہمیں لائٹس کا نہیں بتا ہمیں آڈیو کا نہیں بتا اور میں آپ کو سچی بات یہ بتاؤں کہ بہت سارے لوگ اس کے اندر اتنا زیادہ اپنے سر کو جو ہے کھپا لیتے ہیں کہ this entire process becomes very complicated for them دیکھیں بھائی کانٹنٹ کریشن کے اندر ضروری نہیں ہے کہ آپ کے لاکھوں کڑول روپے کے بجٹ ہوں آج کل کے زمانے کے اندر میڈیا کی accessibility اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے اور ہمارے ہاتھ میں جو یہ ایک بلہ آگئی ہے اس کی وجہ سے اتنی زیادہ ease ہو گئی ہے کانٹنٹ کریشن کی کہ کوئی بھی شخص کہیں بھی بیٹھ کے کچھ بھی بنا سکتا ہے but obviously بہت سارے لوگ کو شوق ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے یوٹیوب سیٹ اپ کے اندر کیمرے لینے لینسز کا بتا ہونا چاہیے لائٹس کا بتا ہونا چاہیے تو اس موڈیول کے اندر ہم generally ان چیزوں کے بارے میں بات کریں گے اور میں ان کو زیادہ سے زیادہ کوشش کروں گا کہ بلکل سمپل رکھوں تاکہ اگر آپ کو ان میں سے کسی بھی چیز کا کوئی بھی background نہیں ہے تب بھی آپ easily یہ ساری چیزوں پر basic understanding حاصل کر سکیں اب سب سے پہلے آج کے اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کیمرہ کی کیمرہ ظاہر ہے اس لیے کیونکہ کیمرہ اس پورے سیناریو کے اندر سب سے زیادہ ضروری چیز ہے اور ایک کیمرے کے بغیر آپ یوٹیوب پر کچھ بھی نہیں کر سکتے بہت وقت میں سے کامرا میں نہیں کروں گے کہ ایک دسلر میرا پرائمری مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی ڈیوائس جو ویڈیو ریکارڈ کر سکے ورگنا سٹارڈ آف بیسک کامرا اس کے بعد میں اس کے اوپر آؤں گا کیونکہ میرا زیادہ فوکس اس پر ہوگا دیکھیں بھئی دسلر کیمرہ وہ بہت ساری برینڈ کے ہیں Canon Sony Nikon وغرہ وغرہ اور اس کے اندر میں یہ یہاں پر نہیں بول سکتا آپ کو کہ اس برینڈ کا سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے ڈیفرنٹ پرائس رینجز کے اندر ملتے ہیں ان کی ڈیفرنٹ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ڈیفرنٹ سپیسیفیکیشنز ڈیفرنٹ کوالٹیز ہوتی ہیں اور ظاہر ہے جیسے جیسے آپ کا کانٹینٹ جو ہے وہ بہتر ہوتا رہتا ہے جیسے جیسے کانٹینٹ کی ویجول انڈسٹینڈنگ آپ کی بہتر ہوتی رہتی ہے ویسے ویسے آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ کونسا کیمرہ کس چیز کے لیے بہتر ہے اگر میں اپنے ایکوپمنٹ کی بات کروں تو میں پرسنلی کینن کو بہت زیادہ پریفر کرتا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کینن کے جو کیمرہز ہیں وہ بہت بہت زیادہ یوزر فرینڈلی ہیں یعنی کہ میں آپ کو بتاؤں جب میں نے پہلی بار یہ کیمرہ اٹھایا تو میں ایک دم جیسے کہتے ہیں نللا تھا مجھے کیمرہ سے کچھ نہیں پتا تھا مجھے نہیں پتا تھا کیمرہ کی سیٹنگز کیا ہوتی ہیں آئی ایس او کیا ہوتا ہے شہدہ سپیٹ کیا ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ مگر یہ اٹھاتے ہی انہوں نے اس کا انٹر فیس اتنا سیمپل بنایا ہے کہ میں اس کے سیٹنگ میں گیا اور بس مجھے سمجھ آگیا کہ اچھا ایسے ویڈیو بنتی ہے تو کینن کے اندر پریفرابلی میرے لحاظ سے جو یوزر ایکسپیرینس ہے وہ تھوڑا سمپل ہے اس کے بارک سونی کے اندر آپ کی کافی ایڈوانس چیزیں ہیں آپ کی جو سپیک سے وہ بہت ہائے ہوتے ہیں بہت سونی سے بہت ہائے ہوتے ہیں بہت سونی سے بہت ہائے ہوتے ہیں اور نیا بندہ تو سونی میں بلکل ہی کھو جاتا ہے تو اگر آپ وہ کیمرہ لینا ہے اور میرے جیسے کانٹن بنانا ہے تو آئی ووڈ پرسنلی پریفر کہ آپ کینن پر جائیں کانن میں بھی زائر ہے بہت ساری نیسل کے کامرے ہیں میرا جو پرسنل کامرہ ہے وہ ٹوہنڈڈی ہے اور میرے پاس تین ٹوہنڈڈی ہیں اور ریزن میں نے تین کامرے لیے ہوئے ہیں اس بکرس کے مجھے ملٹیپل آنگل چاہیے ہوتے ہیں کبھی تاپ شورت چاہیے ہوتا ہے کبھی کلوز اپ چاہیے ہوتا ہے کبھی یہ وائیڈ فریم چاہیے ہوتا ہے اور میں نے تینوں کامرہ ایک ہی اس لیے لیے ہیں تاکہ فوٹیج مانچ کرنے میں مجھے آسانی ہے کیونکہ جب زائر ہے آپ وڈیو بناتے ہیں اور اس کو اپنے کمپیٹر میں لے کر جاتے ہیں ایڈٹ کرنے کے لیے تو اگر آپ الگ 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 کامرہ لیں گے اس کو الگ الگ سیٹنگز پر شوٹ کریں گے تو فوٹیج کی کلر فوٹیج کی اوورال لوگ کو مانچ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے میں نے اپنے پروسس کو بہت سمپل بہت سریٹ فوروڈ رکھا ہے مجھے ٹائم بچانا ہوتا ہے تو میں نے اپنے تینوں کیمراز ایک ہی لیے ہیں تاکہ کبھی بھی مجھے فوٹیج کو مانچ کرنے میں مسئلہ نہ ہو کوئی ایساچ ہارڈ فاس رول نہیں ہے کہ آپ کو کونسا کیمرا لینے چاہیے بٹا if you're listening to me if you ask me کہ بھئی آپ جیسا کانٹین اگر ہمیں بنانے کہ بھئی ایسے آپ بیٹھے میں ہیں یا ولوگ کرنا ہے یا سمپل آپ کو چیزیں شوٹ کرنے ہیں تو اس کے لئے I would prefer کہ 200D is like very cheap compared to the rest of the cameras and it's very very easy to use but اگر آپ کے باس کامرا نہیں ہے and if you don't want to invest in a camera آپ کو لگتا ہے کہ بہت بھاری ہے وغیرہ وغیرہ تو بھائیہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے آپ کا فون آپ کے ہاتھ میں وہ ہتھیار ہے جس کے بعد آپ کو کسی چیزی کو یہ ضرورت نہیں ہے آپ سب کو جس کے پر شوٹ کر سکتے ہیں آج کل کے زمانے کے اندر ہمارے جو فونز ان کی کیپیبلیٹیز بہت زیادہ ہائے ہیں اور ہمارے زیادہ تر جو لوگ ہیں ان کے پاس وہ کیمراز ہیں بلہب ان کے فونز کے اندر وہ کیمراز ہیں جو آرام سے اچھی قوالیٹی کے اندر ویڈیو کر لیتے ہیں زیادہ تر فونز آج کل 4K کے اندر شوٹ کرتے ہیں آئیڈیلی یوٹیوب کے لیے 1080 ایک ریزولوشن کا سائز ہوتا ہے 1920x1080 وہ آپ کو نارمل کیمرا جو ہے وہ اسی پر شوٹ کرتا ہے اگر آپ نارمل شوٹ کر رہے ہیں تو وہ سب کے لیے بہتر ہے میں اپنی یہ ویڈیو پر جو میں بنا رہا ہوں یہ 1920x1080 پر بنا رہا ہوں فونز کا بھائی سب سے بڑا سین یہ ہے کہ فونز آپ کو ہر جگہ آلاو ہیں آپ بہت ساری جگہ پر کیمراز آپ کو آلاو نہیں ہیں آپ پارکز میں لے کر نہیں آسکتے کاجیزم کے مزار میں آپ لے کر نہیں آسکتے مالز میں لے کر نہیں آسکتے پھر اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں کیمرا سے بہت جو ہے نا وہ انسیکیورٹی ہوتی ہے ان کو لگتا ہے کوئی تھریٹ ہے ان کو لگتا ہے کوئی میڈیا والے ہیں ہم نے بھی اکسر ایسا کیا 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 کامراز لے کے ہم کبھی ولوگ کرنے باہر گئے تو لوگوں کو لگا کہ ہم میڈیا کی ٹیم سے آگئے ہیں اس کے برعکس یہ جو چیز ہے اس پر آپ کو کبھی بھی کوئی نہیں رکھے گا آپ کہیں بھی کسی بھی قسم کے کانٹین منا سکتے ہیں obviously make sure that you don't invade anyone's privacy کہیں پر اگر لکھا ہو ہے کہ آپ ویڈیو نہ بنا ہے تو آپ ویڈیو نہ بنا ہے کسی کے اجازت کے بغیر ان کی ویڈیو نہ بنا ہے کہیں بھی ویڈیو بنانے کے مقصد یہ کہ آپ اپنی ویڈیو بنائیں کہ آپ کو کئی سے ولوگ کرنا ہے کئی بیٹھ کے شوٹ کرنا ہے but bottom line یہ ہے کہ اگر آپ گھر پر بیٹھ کر بھی ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو اپ فون is the best bet you don't have to invest in anything جو ابھی ہم آگے ڈسکس کریں گے فون کے لئے اور کیمرہ کے لئے اگر آپ کے اس طرح کا سیٹ اپ ہے کہ آپ بیٹھے ہیں اور سامنے آپ کے کیمرہ رکھے ہیں اور کسی بھی چیز کے بارے آپ بات کر رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کو چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ٹرائپورٹ مختلف قسم کے ٹرائپورٹ جو ہوتے ہیں اس وقت یہ جو میرے پاس ہے اس کو کہتے ہیں گوریلا پورٹ اور گوریلا پورٹ کی سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اس کے اوپر کیمرہ سے لگ جاتا ہے اور اس کو آپ کسی بھی طریقے سے بینڈ کر کے کسی بھی شیپ میں لے کر آ سکتے ہیں کسی بھی لیول پہ لے کر آ سکتے ہیں یہ بہترین چیز ہوتی ہے یہ موڑ جاتی ہے this is a little expensive بچائنا کے آج کل کافی زیادہ جو ہے الیکسپرس وغرہ پہ ویرینٹ ساہتے ہیں that you can use you don't have to buy a branded one تو یہ گوریلا پورٹ میں کرتا ہوں تو میں ہاتھ سے کر لیتا ہوں پکڑ کے بٹ یہ آرام سے آپ کو اس طریقے گوریلا پورٹ جو ہے وہ فون کیلئے بھی مل جائے گا دوسری چیز اگر آپ اس طریقے کا سیٹ اپ نہیں لینا چاہتے تو آبیسلی آپ کا نارمل ٹرائپورٹ یہ میرے ہاتھ میں اس وقت ایک نارمل ٹرائپورٹ ہے اور اس کی ڈھنڈیاں وغرہ نکل جاتی ہیں یہ ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے اس کا سب سے بڑا جو ایک فائدہ ہے وہ یہ کہ یہ ہائٹ پہ کافی آجاتا ہے کہ میں اس کو ادھر رکھوں تو ایڈلیس یہ ادھر تک آ جائے گا تو اگر آپ کو کھڑے ہو کر ریکارڈ کرنا ہے یا آپ کو ایسا مسئلہ ہے کہ آپ آپ اس لیول پہ ریکارڈ نہیں کر سکتے تو یہ بیس بیٹ ہے ٹرائپورٹ با ٹرائپورٹ اندر ایک لیمیٹیشن یہ کہ یہ فلیکسبل نہیں ہے چھوٹی جگہ پہ نہیں آسکتا اگر آپ اس طرح میں رکھنا چاہوں تو اس وقت ٹرائپورٹ دے کے کتنا اوپر جا رہا ہے تو میرا لیول پہ آف ہو جائے گا تو یہ چھوٹی چھوٹی خیل ٹیکنکل چیزیں ہیں اور جب آپ اپنا سیٹ اپ بنائیں گے کہ آپ کو بیٹھنا کا یا کدر بیٹھ کر آپ کو ریکارڈ کرنی چیزیں اس حساب سے یہ ٹول وہ اس حساب سے جس ہوں گے اگر آپ کو لائکہ سیٹ کہ آپ کو باہر بلوگ بنانا ہے باہر نکل کر ویڈیو شوٹ کرنی ہے تو آپ اس طریقے ہینڈل جو ہے گوریلا پور یا ٹرائپورٹ لے سکتے ہیں اپنے فون کے لیے یہ اپنا کیمرا کے لیے اگر آپ کو بیٹھ کر کرنا ہے تو آپ ٹرائپورٹ کو سیٹنگ آپ کو you can basically simply start with this آگے کی ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ simple audio settings کر سکتے ہیں light wither کس طریقے سے کر سکتے ہیں eventually finally اگر آپ کو youtube studio بنانا ہو جس طریقے سے میں بنائی ہو گھر سے بیٹھ کیا کسی بھی جگہ سے آفیس سے ریکار کرنے کے لیے تو best quality اور cheapest price کے اندر آپ کیا solutions استعمال کر سکتے ہیں